اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے اللہ کرے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں اور خوش ہوں اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین سمہ آمین سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاغ اور آج کا ولاغ جو ہے سٹارٹ جو کریں گے اس کو ایک انفرمیٹیو بات سے سٹارٹ کریں گے وہ کیا انفرمیشن ہے آپ بھی ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں میڈیا پہ چیک کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو موسٹ آف دی ورڈ میں جو ہے لوگ ڈاؤن ہے اور باہر نکلنے کے لیے ہمیں یہ ہے کہ گراسری کرنی ہے گھر کے لیے خاص خریداری کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں پرمیشن ہے کہ ہم نکل سکتے ہیں تو یہ یہ بات تو چلے حکومت نے یا گورنمنٹ نے ہمیں علاو کیا ہے کہ ہم لوگ ایسا کر سکتے ہیں لیکن ایک اور سٹیپ ہے جو وہ ہمیں خود لینا ہے وہ کیا سٹیپ ہے اگر ہم باہر جاتے ہیں کسی نیسیسٹی کو وہ یہ ہے کہ ہم نے رستے میں کوئی مل ساتھ ہے فرینڈ ہے فیملی میں سے ہے یا کوئی جو ہے کوئی جاننے والا ہے تو ہم نے اس کے قریب نہیں جانا ہم نے ڈسٹنس رکھنا اگلے بندے کے ساتھ اور میں نے تھوڑی سی سوشل میڈیا پر دیکھا کہ کچھ لوگ انفرمیشن جو ہیں بتا رہے ہیں کہ کتنا ڈسٹنس رکھنا چاہیے اور پلیز یہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ سکس فیٹ اٹلیسٹ سکس فیٹ آپ نے اگلے بندے سے ڈسٹنس رکھنا ہے سکس فیٹ دو میٹر دو گز اور بڑے ایزیلی یہ بان جاتے ہیں اپنے دو قدم بڑے بڑے ہم اٹھائیں تو سکس فیٹ کا فاصلہ بانی جاتا ہے تو پلیز یہ آپ نے دھیان کرنا ہے میں کمرے میں صفائی وغیرہ کہا رہی تھی تو بیٹھی ہوئی تھی اور رمضان سے پہلے مجھے تھوڑی یہ تیاری کرنی تھی کہ اپنے بیٹ کورس وغیرہ چینج کر دیں کیونکہ پہلے دو ویک جو ہیں وہ اسی طرح پھر ایزیلی گزر جائیں گے بار بار بیٹشیٹس تو نہیں چینج کرنے ہوتی ہیں ویکلی تو میں اٹلیسٹ جو ہے ٹو ویکس کے بعد جو چینج کر دیتی ہوں اور میکسیمم تھری ویکس بھی ہو جاتے ہیں سم ٹائمز تو کمرہ میں نے ساورہ صاف وغیرہ کر لی ہے جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ میں نے گھر کی صفائی وغیرہ سٹارٹ کی ہے رمضان شریف سے پہلے ہر چیز اچھی ساہ نیٹ اور کلین کر لوں تو تھوڑی سی آپ کو میں نے دکھائی بھی ہے ساتھ تو اس کے ساتھ ہی ایک اور جو سٹیپ میں نے اس کے بعد لیا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جنجر اور گھرلک کا پیسٹ تیار کر لیا ہے فر فل منت میرا پورا مہینہ آرام سے ایزیلی گزر جائے گا میں نے جنجر اور گھرلک جو ہے وہ رائل ہی ہے کوئی میں نے اس کی میرمنٹ نہیں ہے لیکن اتنی میرمنٹ ہے کہ ہاف جنجر ہے اور ہاف گھرلک ہے سو ہاف جو ہے اس کا اماؤنٹ اس کا میں بناوں کی جنجر گھرلک پیسٹ اس کے اندر گرائنڈر کے اندر اچھی طرح سے بلیڈز کے ساتھ اچھی طرح وہ گرائنڈ ہوکے تو پیسٹ بڑا سمودھ سا پیسٹ بن جائے گا جو اکثر گریویز وغیرہ میں یوز ہوتا ہے کباب وغیرہ میں یوز ہوتا ہے اور جو ریسٹ آف دہ ہاف ہے اس کے میں جو ہے وہ بناوں گی جنجر گھرلک چاپڈ اکثر ہمیں کچھ ڈشز میں چاپ جنجر گھرلک چاہیے ہوتا ہوئے جیسے ہمیں دالوں میں چاہیے ہوتا ہے اور کچھ ایسے کباب ہیں جیسے کچھے کیمے کے کباب ہیں اس میں بھی اچھا لگتا ہے دالوں میں اچھا لگتا ہے تو اور بھی ڈیفرنٹ ریسپیز ہیں جیسے پاسٹاز وغیرہ میں چکن چاپڈ ہاں جی اس میں ہمیں چاہیے ہوتا ہے تو وہ ہم چاپ کر لیتے ہیں یہ میرا جنجر اور گھرلک کا پیسٹ ریڈی ہو گیا تھا یہ تقریباً 500 گرام کا میرا باکس ہے اور یہ میں پہلے مارکٹ سے لے کے آئے تھی لیکن اس دفعہ جو موزلی مگھار میں خود بناتی ہوں لیکن لازٹ ٹائم جب یہ ساری پینک شاپنگ ہو رہی تھی پھر مجھے خریدنا پڑا تھا جو ہے بزار کا بنا ہوا یہ جو ہاف ہے جنجر اور گھرلک اس سے میں جو ہے چاپ کروں گی چاپڈ میں ڈال کے اس کو اور اس کا چاپڈ سٹائل میں پیسٹ بنے گا یہ دو جرہ کا میرے پاس پیسٹ ہو جائے گا اور پورا جو ہے رمضان شریف کا مینہ میرا ایزی لی گزر جائے گا اس میں میں تھوڑا تھوڑا ایڈ کر کے جنجر گھرلک اس کو چاپ کر لوں گی یہ جناب میری فرسٹ پریپریشن ہوتی ہے رمضان شریف کے لیے اور میں ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہوں پہلے میں جنجر گھرلک سے ہی سٹارٹ کرتی ہوں کیونکہ یہی مین چیز ہے اگر یہ بنا ہوتا ہے پھر ایزی لی ہم لوگ ہنڈیا بنا لیتے ہیں چاول بنا سکتے ہیں اور کیونکہ اگر سیپلرڈ ہر روز بنانے کے لیے بیٹھیں تو بہت زیادہ ٹائم جنجر اور گھرلک کو بنا کے اس کو پیسٹ بنانے میں یا اس کو سل بٹے پہ پیسنے پہ یا اس کو شرائٹ کرنے میں کافی وہ دکت ہوتی ہے اور بندہ کافی مجھے تو بڑا ہیوی سا یہ فیل ہوتا ہے کہ ڈیلی اگر یہ اس طرح کرنا پڑے اور اس میں میں نے جو ایڈ کی ہیں چیزیں جنجر گھرلک پیسٹ میں وہ یہ ہے کہ ہلتی اور آئل وہ میں نے اس میں کافی زیادہ ڈالا ہے اس سے یہ ہوگا کہ اس کا کلر چینج نہیں ہوگا اور یہ پورا مہینہ بلکل فریش ہی رہے گا ہلتی اور آئل اس کو خراب نہیں ہونے دیں گے ہوتیو لائک ٹس ویڈیو آپ بھی پلیس تیاری کریں رمضان شریف کی دعاوں میں یاد رکھئے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ